اسلام علیکم آج میں آپ کو مزیدار ماربل ٹی کےک کی ریسپی بتاؤں گی اس کے لیے آپ کو ٹو ایگز چاہیے آپ ٹری بھی ڈال سکتے ہیں فور بھی میں نے ٹو لیے تھے ان کو آپ اچھی طرح بیٹ کر لیں اور اس میں ون کپ آپ نے شگر ایڈ کرنی ہے پہلے آپ ایگز کو اچھی طرح مکس کر لیں اور پھر اس میں ون کپ شگر ایڈ کر لیں اگر آپ کے پاس آئسنگ شگر ہے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے میرے پاس شگر تھی میں نے اس میں ٹو ایگز میں ون کپ شگر ڈال دیا اب آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں پروپرلی شگر مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گی اور اس کی پروپر کنسیسٹنسی بن جائے گی تو اس میں آپ نے میدہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کی کنسیسٹنسی ہونی چاہیے اب آپ اس میں ٹو کپ میدہ ڈالیں گے لیکن آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ مکس کریں گے یہ دیکھیں میں نے ون ٹی سپون کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالا ہے اور اس کو آپ نے اوور مکس نہیں کرنا ہے اس کو آپ سپون سے مکس کر لیں بیٹر سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن بیٹر بھی آپ نے زیادہ یوز نہیں کرنا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا میں نے ملک ڈالا تھا آپ نے پورا ون کپ ڈالنا ہے لیکن اس کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ میدہ ڈالنا ہے اور پھر اس کو مکس کرتے جانا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں ملک ایڈ کیا ہے اور پھر میں اس میں میدہ ایڈ کروں گی اور اب میں ملک کو ڈال کے اس کی پروپر مکسنگ کر لوں گی اب اس کے اندر آپ نے فیو ڈروپس جو ہیں وہ ونیلا ایسنس کے ڈالنے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کا اچھا ونیلا ایسنس لے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے فیو ڈروپس ڈالے ہیں اب اس میں آپ نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ بیکنگ پاورڈر کے ایڈ کرنے ہیں اور اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کو اب آپ نے اوور مکس نہیں کرنا ہے اس میں اب میں نے ٹو سمال ٹی سپون جو تھے وہ میں نے آئل کے ڈالے تھے یہ آپشنل ہے آپ اگر ڈالنا چاہے تو ڈال لیں نہیں بھی ڈالیں گے تو ٹھیک رہے گا اب آپ نے اس کو اچھی طرح یہ اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اور اس نہ تھک ہونا چاہیے اس کو اب آپ ایک پین لیں اور اس کو اچھی طرح گریس کر لیں گریس کرنے کے بعد اس کے اندر آپ تھوڑا سا میدہ جو ہے وہ ڈسٹ کر لیں اس سے جو ہے وہ کیک آپ کا ایزیلی باہر آ جائے گا ڈسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو مکسچر ہے کیک کا وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اب ماربل کیک کے لیے آپ کو چوکلیٹ سرپ چاہیے وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو آپ اس طرح فوک کے ساتھ لائنز بنا لیں کیونکہ جب یہ ریڈی ہوگا تو اس میں پھر لائنز آ جائیں گے اور بہت خوبصورت لگیں گے اب آپ اس کو ون میں ون ایٹی ڈگری پہ جو ہے بیک کریں گے اس کا اب ٹائمر آپ سیٹ کر لیں تھرٹی فائف منٹس پہ آپ اس کو ون ایٹی ڈگری پہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور اس طرح اس کو سیٹنگ کرنی ہے اس کی یہ دیکھیں ماربل کیک میرا ریڈی ہے بہت سوفٹ بنا تھا اس ویری یمی آپ اس کو اپنی چائے کے ساتھ سرف کریں اور مجھے فیڈ پیک ضرور دیں کمنٹس پہ